ہیلو فرینڈز اور ہم ہم دسکرس کریں گے کہ یورپ نے جو ہے جو ویپن امپورٹ ہے وہ کافی تیزی سے یورپ کے اندر انکریز ہوئی ہے اور یورپ نے جو ہے وہ لارجسٹ نمبر آف جو ہے گروت ریکارڈ کی ہے عام سے امپورٹ کے اندر پچھلے پانچ سالوں کے اندر تو جہاں دنیا بھر میں عام امپورٹس جو ہے تھوڑی بہت کم ہوئی ہیں وہاں یورپ میں یہ انکریز ہوئی ہیں تو لاسٹ فائیوئیئرز کے اگر ہم بات کریں تو اس کے مقابلے میں جو ہے یورپ نے 2017 سے 2021 کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ویپن امپورٹ کی ہیں اور یہ جو ویپن امپورٹ کے اندر انکریز آئی ہے اس کے بیچے جو ریزنز ہیں وہ بوسٹ آف دی یورپین سٹیٹس اور ریشے کے دمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ کافی حد تک خراب ہوئے ہیں لاسٹ کچھ ایئرز کے اندر تو یورپین آم امپورٹرز جو ہیں وہ کافی تیز سے آمز جو ہیں وہ ویپنز جو ہیں امپورٹ کریں سویشلی وہ کنٹریز زیادہ امپورٹ کریں ہیں جو کہ اپنی ریکوارمنٹ کو پورا نہیں کر پاتیں دیو تو دیئر نیشنل آم انڈسٹری جن کی اتنی کیپسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کی ریکوارمنٹس کو پورا کر سکیں تو ہمیں جو نظر آرہا ہے یورپ کے اندر آم امپورٹس انکریز ہوئی ہے اس کے علاوہ اسٹ ایشیا ساؤت ایشیا جس میں پاکستان انڈیا شامل ہیں میڈل ایسٹ کے اندر جہاں پہ قطر یوئی اور جو سعودی عرب ہے کافی تیز سے آم امپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اسٹریلیا جو ہے کافی تیز سے اپنے ڈیفنس انڈسٹری کو مضبوط کر رہے ہیں اور آمز جو ہے وہ امپورٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ جو ہے دنیا بھر کے لئے خطرناک خبر ہے سب سے لارجسٹ آم امپورٹرز جو تھے یورپ کے اندر وہ یوکے نوروے اور نیدرلینڈ ہیں جنہیں لاسٹ فائیوئرز کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ویپنس امپورٹ کیے یوکرین کی امپورٹ جو تھیں وہ کافی لیمٹیڈ تھیں دیسپائٹ کہ اس کے ایسٹن ریجن کے اندر جو ہے وہ کانفلیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے تو لاسٹ فائیوئرز میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے ٹاپ تھری آم امپورٹرز جو تھے وہ انڈیا سعودیہ ریبیا اور ایجپ تھے 2017 سے 2021 تک اس کے لئے انڈیا جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے کافی تیزی سے جو ہے وہ آم امپورٹ کر رہا ہے اور it is becoming one of the largest importer globally اور نیکسٹ فیوئیئرز میں بھی انڈیا جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ویپنس کو امپورٹ کرنے کا پلان کر رہا ہے ایک پوزیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ جو میڈل ایسٹ کے اندر اس وقت یمن کی وار چل رہی ہے اور ایران کے ساتھ جو ٹینشن ہے تو یہ جو ویپن امپورٹ کیے گئے ہیں میڈل ایسٹ کے اندر جو عرب کنٹریز نے امپورٹ کی ہیں تو انہیں ایک بڑا امپورٹن رول پلے کیا ان کی سیکیریٹی اور ڈیولپمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں قطر کی آم امپورٹز کو تو وہ تقریباً 227% جو ہے وہ انکریز ہوئی ہیں جو کہ اس کو 22nd largest arm importer جو ہے ان دا ورل جو ہے اس کو بنا دیا گیا ہے اور وہاں سے جو ہے اب اس کا نمبر جو ہے 6th largest importer ان دا ورل بن گیا تو قطر اس وقت دنیا میں 6th number پر ہے جس نے سب سے largest weapon import کی ہیں last 5 years کے اندر اگر ہم ایکسپورٹز کی بات کریں تو یو ایس فرانس نے جو ہے کافی زیادہ rise دیکھے وائل ریشیا اور چینہ اور جرمنی جو ہے ان کی last 5 years کی جو ایکسپورٹ ہے weapons کی وہ ڈیکریز ہوئی ہیں تو یو ایس کے اس وقت جو global share ہے weapon industry کے اندر export جو یو ایس کرتے ہیں وہ دنیا بھر کو تو وہ 39% ہے last 5 years کے اندر فرانس نے جو ہے last 5 year میں دنیا بھر کو 11% arms export کی ہیں اور ریشیا جو ہے اسے تقریباً 19% arms export کی ہیں دنیا کے اندر last 5 years کے اندر تو ریشیا جو ہے وہ 19% اس نے arms export کی ہیں دنیا کے اندر last 5 years کے اندر اور اس کی بھی جو exports ہیں وہ fall کر گئی ہیں last few years کے اندر because انڈیا اور ویتنام جو ہے انہوں نے اپنی weapon industry کو diversify کرنا شروع کر دیا ہے so یو ایس نمبر 1 arm exporter کی لسٹ میں نمبر 1 ہے ریشیا سیکنڈ نمبر پہ ہے فرانس اور چینہ جو ہیں وہ third and fourth نمبر پہ largest arm exporter ہے اور جرمنی جو ہے وہ fifth نمبر پہ ہے تو last 5 years میں چینہ کی exports میں بھی کمی آئی ہیں اور جرمنی کی بھی export میں بھی last 5 years کے اندر کمی آئی ہیں تو فرنٹس یہ تھی آج کی کچھ statistics جو last 5 years میں arm imports اور arm exports کے اندر آپ کو explain کی کہ کون سی countries جو ہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ arms کو import کر رہی ہیں اس میں دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور انڈیا اور ایجیب نے سب سے زیادہ arms import کی ہیں last 5 years کے اندر اور جو top countries تھی جنہوں نے export کی اس میں امریکہ نمبر 1 second پہ جو ہے وہ ریشیا پھر فرانس چینہ اور fifth نمبر پہ جو ہے جرمنی so یہ تھی آج کی podcast i hope آج کی podcast آپ کو پسند رہی ہوگی comment box میں ہمیں ضرور inform کیجئے and thank you for watching